اسلام علیکم ویورز آج میں سب سے پہلے آپ کو اروم آئلز کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو میں یوز کر رہی ہوں یہ روز کا اروم آئل ہے اور دوسرا جو ہے اس کا نام اوشن سرف ہے اور ساتھ میں ایک آئل برنر ہے اور کچھ کینڈلز ہیں یہ دیکھئے یہ آئل برنر ہے اس کی ٹاپ پہ آئل ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کے بیچ میں کینڈل کو جلا دیتے ہیں اور یہ دونوں آئلز مجھے 1150 دیرمز میں ملے ہیں اور برنر الگ سے مل جاتا ہے 10 دیرم میں مل جاتا ہے کینڈل 5 میں مل جاتی ہے پورا پیک اس کے علاوہ ان سب چیزوں کا ایک پیک بھی ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے اس کے ٹاپ پہ آئل ڈالتے ہیں اور بیچ پہ میں نے کینڈل رکھتی ہے تو جب کینڈل جلتی ہے تو گھر میں اچھی تھی کشبو پھیل جاتی ہے آئل کی اور یہاں پہ آئل موجود ہے برنر کی اوپر تو میں اور زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی اور جیسے جیسے برنر گرم ہوگا وہ بیسے بیسے خوشبو پھیلے گی آئل کو میں نے پیچھے کر دیا ہے اور کافی اچھی تھی فیلنگ آتی ہے خوشبو جب پھیلتی ہے اچھی تھی تو صاف صفائی کر لینے کے بعد گھر کی یہ جلا دینے سے کافی فریش فیلنگ آتی ہے ابھی میں گھر کی صفائی کا کام کر چکی ہوں تو یہاں پہ میں نے جلا دیا ہے برنر کو ساتھ میں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو یہی ہے بس آپ میں سے کافی لوگ یوز بھی کرتے ہوں گے یہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے جیسے کہ روایت ہے عربوں میں گھروں میں خوشبو وغیرہ وہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ تو ایزیلی مل جاتا ہے تو چلیئے آج میں آپ کو پکوروں کی ریسپی دیتی ہوں یوں تو سب لوگوں کو ہی پکورے بنانے آتے ہیں لیکن ہر گھر میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک گھر میں بھی الگ لوگ بنا رہے ہیں تو سب کی ریسپی الگ ہی ہوتی ہے اکثر تو یہاں پہ میں نے دو پیاز لیے ہیں ان کو میں کاٹ رہی ہوں اور پیاز سورت سے مجھے زیادہ ہی پسند ہے پکوروں میں تو یہ بھی میں نے کاٹ لیے ہیں اس کے بعد ایک علاو لیا ہے میں نے اس کو بھی میں کاٹ لوں گی واش کر لیا ہے میں نے چھیلنے کے بعد پریک پریک کاٹنا ہے اور علاو کو یہاں پہ میں نے کاٹ لیا ہے اب اس میں بیسن ڈالوں گی بیسن بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ہی کہ تھوڑی سی کوٹنگ ہو جائے گی چیزوں کے اوپر اس کے اڑاوہ تھوڑا سا ایکسٹرہ ہوگا اور اس میں اب پہ مسالے ڈالوں گی سب سے پہلے نمک ڈالوں گی اب اس میں ثابت سکھتنیا ڈال دیا ہے کٹی لال مچھے ڈال دی ہیں زیرہ ڈالا ہے اور پسی لال مچھے ڈال رہی ہوں یہ میٹھا تھوڑا ہے بلکل تھوڑا سا ایک چھٹکی ڈالا ہے اور اس کے بعد دہی کا ایک سپون ڈال لوں گی آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہیں بھی ڈالیں لیکن اس سے تھوڑے سے اچھے بن جاتے ہیں پکورے پالک ڈال دی ہیں میں نے اب پانی ڈال کے اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ فریج میں رکھنا ہے تو اس کے بعد پیاز اور آلو بھی پانی ڈلیز کرتے ہیں اپنا اور زیادہ پانی ڈال جائے تو پھر بعد میں وہ مکسچر سوفٹ ہو جاتا ہے زیادہ تو بچ اس کو مکس کر لوں گی اسی طرح سے یہ بنتا ہے مکسچر اور یہ میں نے دو آلو لیے ہیں ان کو واش کر لیا ہے اور ان کو کٹ لوں گی چپس بناوں گی ان سے میں لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پاکستانی سٹائل میں بنے گی یہ چپس تو اس طرح سے فرنچ فرائز ہم بناتے ہیں اسی طرح سے کٹ لوں گی ان کو اب اس میں نمک ٹالوں گی سیرہ ڈالا ہے اس کے علاوہ ڈالوں گی سابس سوکھا دھنیا پیسی لال مرچے ڈال دی ہیں اور اب اس کے اوپر ڈال دوں گی سوکھا بیسن اور پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں بس بیسن میں اسی طرح سے کوٹنگ ہو جائے گی ہاتھ سے ہی مرکس کروں گی اچھی طرح سے کوٹنگ جو آلو میں تھوڑا سا پانی لگا ہوتا ہے واش کرنے سے اسی سے ان پر کوٹنگ ہو جائے گی اس کو فریج میں رکھیں گے تو آلو بھی تھوڑا سا پانی ریلیز کرتے ہیں بعد میں تو بس اس طرح سے ہی بن جائیں گے اور یہ تھرڈ میں آج بنانے والی ہوں خجور میں کریم میں لگاؤں گی تھوڑی سی اس کے علاوہ اس میں گھٹلی نکال کے کریم لگانی ہے اور بیچ میں بادام لگا دینا ہے تو کافی ایزی سا ہے یہ تھوڑی سی کریم میرے پاس تھی ایکسٹرا تو میں نے سوچا یہ بنا لیتی ہوں ایک پانچے خجوروں سے ہی بنا رہی ہوں اور مکس نٹس بھی تھے میرے پاس تو اس میں سے میں بادام ہی یوز کروں گی بس اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے آئل کو کرم ہونے کے لیے دوسری طرف میں نے ایک چھوٹی سی کراہی رکھی ہے جس میں میں نے دو اسموزے ہیں وہ میں نے فرائی کے لیے ڈال دیئے ہیں یہ میں نے کل بنائے تھے لیکن انہیں اس میں سے تھوڑے سے بچ گئے تھے تو آج میں اور میرے ہزبنڈ ہی ہیں صرف افتار میں تو دو ہی کافی رہیں گے اور آئل جتنے میں گرم ہوگا میں نے توارک واش کر کے رکھا ہے اس کو میں نے اس پہ میں نے نکالنا ہے پہلے پکوروں کو اور جو بھی میں فرائنگی چیزیں نکالوں گی پہلے اس پہ تو آئل تھوڑا تھا ڈرین ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو سرونڈش میں منتقل کر دوں گی تو جب میں نے پکوروں کا مکسٹر ڈالا ہے آئل میں تو آئل مجھے تھوڑا سا گرم فیل ہوا ہے تو پہلے اور میں نے تھوڑا سا چھولہ آف کر دیا ہے جتنی جب تیمپریچر مناسب ہو جائے گا تو میں فلیم آن کر دوں گی اور تھوڑا سے پکوری میں اور ڈال دوں گی اس میں تاکہ کچھ طرح سے ٹمپریچر بھی کم ہو گا آئل کا اور اب مجھے مناسب لگ رہا ہے ٹمپریچر تو میں آن کر دوں گی چھولے کو ہاتھ سے ڈال رہی اچھا رہتا ہے پکوروں کو لیکن آج کل میں سپون ہی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ اور ہم آکے مجھے پویم سنا رہا ہے تو میں نے اس کو باہر بھیج دیا ہے کیونکہ یہاں پہ آئل وغیرہ ہے تو اس طرح سے وہ پاک پاس آ گیا تھا دوسری طرف ساموسے بھی ریڈی ہو گئے ہیں وہ بھی میں نے نکال لیے ہیں اور یہاں پہ جو پکورے وغیرہ ہے وہ بن گئے ہیں نکال کے میں نے رکھ دیا ہے اب آلو ڈال دوں گی چپس کے آئل میں فرائنگ کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرائی ہوتے رہیں گے اور یہاں پہ بس ریڈی ہو گئے ہیں چپس تو میں ان کو نکال لوں گی کافی اچھے کرسپی سے بنتے ہیں اور اور گولڈن براؤن کر کے ان کو نکال لینا ہے آئل ڈرین کرنے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد ان کو ڈال دوں گی سرونگ ڈیش میں یہاں پہ میں نے نکال لیا ہے نیچے میں نے فائل پیپر کے اوپر ایک ٹیشو بچھایا ہے اس کے اوپر چیزیں رکھتی ہیں اور اس وقت علیزہ میری ہیلپ کر رہی ہے افتار پہ وہ میری کافی ہیلپ کر دیتی ہے چیزیں وغیرہ جو وہ اٹھا تکتی ہے اس کے ہاتھ میں بھیج دیتی ہوں اور کافی ہیشی سے کر دیتی ہے ہیلپ تھوڑا سا آرینج بھی کر دیتی ہے چیزوں کو جاتے جاتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کروں گی میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے پیارے پیارے کومنٹس کرنے کے لیے اور جلدی انشاءاللہ میں ایک ایسی ویڈیو بناوں گی جس میں آپ سب کے نام دوں گی جو اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ